السلام علیکم خواتین و حضرات ایک تندرست اور صحت مند جسم بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا ایک تندرست اور مطمئن ذہن آج میں دو چیزوں کے بارے میں بات کروں گا جو آپ کی جسم کی تندرستی کے لیے بہت زیادہ اہم ہے نمبر ایک غزہ اور نمبر ٹو ایکسسائز یعنی ورزش کی اہم ہے اچھی غزہ کھانا یا اچھی غزہ کے فائدے ہم سب کو پتہ ہیں لیکن آج میں جس پرٹیکلر پہلو آپ کو بتانا جس پرٹیکلر پہلو سے آپ کو اویر کرنا چاہ رہا ہوں غزہ کے بارے میں وہ ہے غزہ کی مقدار اہمون طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اچھی غزہ کھائیں گے تو ہم کسی بھی مقدار میں کھا سکتے ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے غزہ کی مقدار کا کم ہونا بھی اتنا ہی اہم ہے جتنی غزہ کی کالٹی یعنی کہ اگر آپ میٹھی چیزیں کھا رہے ہیں گھی والی چیزیں کھا رہے ہیں مٹھائیاں کھا رہے ہیں تو یہ تو بری غزہ ہے ہی لیکن اگر آپ اچھی غزہ بھی کھا رہے ہیں جو آپ کی نظر میں اچھی غزہ ہے تلیوی چیزیں نہیں ہیں اس کے اس غزہ کے اندر ایک بیلنس سبزیاں ہیں یا گوشت ہے یا اس کے اندر بہت زیادہ کاربو ہائیڈرٹ نہیں ہیں اگر آپ ایسی اچھی غزہ بھی زیادہ مقدار میں کھائیں گے تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے اموال طور پر لوگ بات سے آگاہ نہیں ہوتے کہ غزہ کی مقدار کی اہمیت بھی بہت زیادہ ضروری ہے کھانا اتنا کھائی ہے جس سے آپ کے پیٹ کا ایک تہائیہ آدھائیسہ برسکتے اس کو جج کرنے کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ کھانے کے دو سے تین گھنٹے کے بعد اگر آپ کو دوبارہ بھوک نہیں لگ جاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھانا آپ نے ضرور سے زیادہ کھا لیا کھانا ختم کرنے کے بعد آپ کو ہلکی سی بھوک آپ کے اندر ہونی چاہیے اور دو سے تین گھنٹے کے بعد یہ بھوک آپ کی بڑھ جانی چاہیے اگر آپ کی بھوک نہیں بڑھ رہی اور کھانا کھانے کے کئی گھنٹے کے بعد بھی آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ نے کھانا کھائی ہو اور آپ کو بھوک نہیں لگ رہی اس کا مطلب ہے زیادہ کھانا کھائی غزہ کی مقدار کم کیجئے اگر دو سے تین گھنٹے کے بعد آپ کو بھوک لگتی ہے تو کوئی پھل کھا لیجئے کوئی سبزی لے لیجئے یا پانی پی کر اپنا پیٹے کیونکہ اگر آپ ہر بھوک جب بھی آپ کو بھوک لگے آپ پروپر غزہ کھا کے اپنی بھوک کو مٹانے کی کوئیش کریں گے تو آپ کا وزن ضرور بڑھے وزن بڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بات نہیں ہوتی کہ ہم میٹھی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں اور پراتھے اور تلیوی چیزیں اور تلیوی سموسے اور اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی غزہ کی مقدار ہماری بہت زیادہ ہوتی ہے پلیٹ بھر کے چاول دو دو چار چار روٹیاں بہت سارا گوشت بے انتہا تلیوی سبزیاں یہ چیزیں بھی اتنی ہی ہامفل ہیں جتنا کی میٹھی چیزیں اور ایسی چیزیں جن کے بارے میں سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ہامفل ہے آج کا ویڈیو ابھی تک آپ کو پسند آیا ہے تو لائک اور سبسکرائب کے بٹن کو دبا کے میرے چینل کو سبسکرائب دیجئے اور صحت کے لیے دوسری بہت زیادہ اہم چیز ہے آپ کی ایکسسائز یا وردش ہماری سوسائیٹی میں عمومن طور پر یہ کنسپٹ بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ میں نے کھانا کھایا میں تھوڑی ووک کے لیے جا رہا ہوں ووک کر کے آؤں گا تو کھانا حضم ہو جائے گا یہ ایک بہت ہی غلط اور پریمٹیو یا پرانا کنسپٹ ہے ایکسسائز صحیح ایکسسائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہفتے میں اٹلیس تین دفعہ تیس منٹ سے چالیس منٹ تک اتنی ایکسسائز کریں کہ اس سے آپ کا سانس پھول جائے یہ آپ کو پسینہ آ جائے اگر آپ ووک پہ بھی جا رہے ہیں تو آپ اتنی تیری سے ووک کر رہے ہوں کہ آپ کا سانس اتنا پھول جائے کہ چھوٹے چھوٹے جملے پورے مکمبل کرنا آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگی اگر آپ چلتے وقت آرام سے باتیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ آپ اتنا تیز نہیں چل رہے کہ جتنا ایکسسائز کے لیے بے انتہا ضرور گی یا اگر آپ ایکسسائز کر بھی رہے ہیں ٹریڈ مل پہ بھی ہیں بائک پہ بھی ہیں اور ساتھ میں میکزین پڑھ رہے ہیں اور آرارام سے باتیں کر رہے ہیں اس کا مطلب کہ آپ ایکسسائز ٹھیک طریقے سے نہیں کریں صحیح ایکسسائز یعنی کہ صحیح کارڈیو ایکسسائز کارڈیو ایکسسائز کا مطلب ہوتا ہے کہ جس سے آپ کے پیپڑوں اور آپ کے دل کو فائدہ پہنچیں صحیح کارڈیو ایکسسائز کا اصول یہی ہے کہ آپ کا سانس اتنا پھول جائے کہ چھوٹے چھوٹے جملے آپ کے لئے پوری طریقے سے کہنا تھوڑا تھا مشکل ہو جائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے سانس قدر پھول جائے کہ آپ سے بات ہی نہ ہو رہی ہو یا سانس ہی نہ لیا جا رہا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے جملے پورے کہنا آپ کے لئے تھوڑا تھا مشکل ہو جائے یہ ہے مارکر پروپر ایکسسائز کا کہ آپ کا دل اور آپ کے پھےپڑے اتنا کام کر رہے ہیں کہ اس سے آپ کی بوڈی کو فائدہ پہنچیں یہ ایکسسائز کچھ بھی ہو سکتی ہے سائیکلنگ ہو سکتی ہے رننگ ہو سکتی ہے سرمنگ ہو سکتی ہے جوگنگ ہو سکتی ہے واکنگ ہو سکتی ہے جم ایکسسائز ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ ایسی ایکسسائز ہفتے میں تین دفعہ کریں گے تو اس سے آپ کی نہ صرف جسمانی نیشن امار کو فائدہ ہوگا بلکہ ذہنی طور پر آپ کو اس سے بے انتہا تقویت پہنچے گی آپ بہتر محسوس کریں گے آپ کا اسٹریس اور انگزائٹی بھی کم ہوگا اور آپ کو آگے جا کے حقیقتن حقیقتن اس سے فائدہ ہوگا اگر میری آج کی تجاوید آپ کو پسند آئی ہیں تو بلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ